اسلام علیکم ڈیویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا سیب کے بیج زہریلے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سیب استعمال کرنے کے حیرت انگیز فوائد ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک سیب روزانہ کھانا ڈاکٹر کو آپ سے دور رکھتا ہے یہ کہاوت 100% درست ہے کیونکہ سیب دنیا کا وہ واحد پھل ہے جو صحت اور غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز روزانہ ویٹمین سی اور فائبر لینے کی خاص تاقید کرتے ہیں جبکہ سیب وہ واحد پھل ہے جس میں 10 فیصد سے زائد کی مقدار میں ویٹمین سی اور فائبر یعنی ریشہ پایا جاتا ہے ان خاص غزائی اجزاء میں انسانی جسم کے کینسر سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ سیب میں موجود وافر مقدار میں فائٹو کیمیکلز اور انٹی آکسیڈنٹس قوت مدافعیت کو بڑھاتے ہیں اور وزن گھٹانے میں مدد دیتے ہیں سیب کا چھلکا اور گودہ فائبر یعنی یہ فائبر ہے اور یہ امراض قلب اور پھیپڑوں کے کینسر استھما، ڈیمنیشیا اور الزائیمر جیسے دیگر امراض کی روک تھام اور علاج میں مدد دیتا ہے خصوصا سیب کے چھلکے میں موجود ٹریٹر اپ رائٹس اور مختلف اقسام کے کینسر سے لڑنے کی طاقت رکھنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں صرف سیب کا چھلکا اور گودہ ہی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس کے بیج بھی انسانی جسم کے لیے بے حد مفید سمجھے جاتے ہیں سیب کے بیجوں میں ویٹیمنٹ بی سیونٹین موجود ہوتا ہے جو آسانی سے دستیاب نہیں ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیب کے بیج زہری لے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو صحیح مقدار میں لیا جائے تو ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے سیب کے بیجوں میں اتنی مقدار نہیں ہوتی یہ اس وقت جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں جب دو سو یا اس سے زائد بیج کچھے چبا لیے جائیں یہ خاص ویٹیمنٹ کہ پھلوں جیسے کہ سیب اور خوبانی کے بیجوں میں موجود ہوتے ہیں یہ انسانی جسم میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ آمیزش اختیار کر کے نقصان دے خلیات کو ختم کرتے ہیں سیب کے بیج میں موجود قدرتی سائنائیڈ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے لیکن کلیل تعداد سائنائیڈ جسم کے انزائن کے ساتھ مل کر اپنا زہری لامادہ بے تاثیر کر دیتا ہے سیب کے بیج کی صحیح مقدار سائنائیڈ کی نقصان سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور ویٹمن بی سیونٹین کینسر اور ٹیومر کی نشو نما کو روکتا ہے ساتھ ہی اس میں ضروری خلیات کو چھوڑ کر کینسر پیدا کرنے والے خلیات کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک سب سبکرائب کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ